پاکستان کی مختلف علاقے ان دنوں گرمی کی شدید لپیٹ میں ہیں دن بر چلنے والی لوگ کے باعث بعض اوقات ائر کنڈیشنگ سسٹم بھی ناکام ہو جاتا ہے بیشتر افراد کو اس شکایت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ان کے ائر کنڈیشنر گرمی کو کم کرنے میں ناکام رہتے ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ شدید گرمی میں ائر کنڈیشنر کیوں کام نہیں کر رہے ماہرین کے مطابق مارکیٹ میں موجود ائر کنڈیشنر میں استعمال ہونے والی گیس میاری نہیں خاص کر دوپہر کے وقت جب گرمی اروچ پر ہوتی ہے غیر میاری گیس سستی ہوتی ہے اور اکثر کاریگر پیسے بچانے کیلئے ایسی میں یہ گیس بھر دیتے ہیں ایسے کر کے وہ تقریباً دو سے تین ہزار روپے بچا دیتے ہیں اس کے علاوہ مارکیٹ میں ملنے والی سستی یا غیر میاری گیس ایسی کی سروس کرواتے وقت غیر دربیت یافتہ مکینک کی کوتاہی کے باعث بھی ایسی کے کمپریسر کے پھٹنے کا خطرہ رہتا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ایسی کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے وہ تابع کی جگہ الومینیم کے پائپ اور کمپریسر کا استعمال ہے سروس کی وجہ سے کسی بھی ایسی کی کولنگ میں بھی فرق پڑ جاتا ہے اگر آپ ایسی کو چار سے چھ مہینے استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد ایسی کی سروس کروانا لازمی ہے عام لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ان کا ائر کنڈیشنر خراب ہے بلکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جو گیس بھری جا رہی ہے وہ 35 سے 40 ڈگری سینٹی گریٹ درجہ حرارت تک کام کر سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں جب درجہ حرارت بڑھتا ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ ایسی کمپریسر سائے میں ہو اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ ایسی کمپریسر اور کنڈینسر یونٹ کے ارد گرد ہوا کا بہاو بہتر ہو پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں کی بات کی جائے تو وہاں دن کے اوقات میں درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ جاتا ہے جس کی وجہ سے گھروں اور گاڑیوں کے ائر کنڈیشن ترست طور پر کام نہیں کرتے ترست طور پر کام نہیں کرتے